اس دسمبر بروزے منگل دورانے لائف پروگرام دس حضرت جی نے جو وظائف بتائیں وہ درج زائل ہیں آپ بھی اگر کال نہیں ملا سکے یا آپ کی کال نہیں ملی تو آپ ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پریشر سے نجات جو شخص گیارہ بار پڑے گا اس کو بلیر پریشر نہیں کھانا کھاتے وقت یہ آیت پڑھنا ہوگی آیت درج زائل ہے حیاتینی طاقتیں وظائف نہیں کرنے دیتیں اراد کو سوتے وقت ایک تصویل اتخوضو سینا تاؤں والا ناؤں اور ہر نماز کے بعد چالیس بار پڑھیں سلامان کولن من رب الرحیم اور بائیں انگلی ناف پر رکھیں اور دائیں انگلی میں چھاسر بار آوز باللہ من الشیطان الرحیم ہاتھ سے تصویل پکر کر پڑھیں ان عمال سے وظائف سے حفاظت ہوگی سجدوں میں اضافہ ہوگا دل کی دنیا آباد ہوگی دیوں گھر کے سکون کے لیے صبح تسبیحات صورت اخلاص پڑھ کر چار خلفائے راشدین کی دو صبح شام روح کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں اور سارا دن کسرت سے پڑھیں یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر کے ساتھ محبت رہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد استقفر اللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور سارا یہ آیت پڑھتے رہیں بڑی سے بڑی مشکل ہو ہفتے میں ایک بار صلات التسبیح پڑھیں اور رسانہ ایک بار آیت کریمہ والے نافل پڑھیں جگر خون نہیں بناتا علو بخارہ خوشک پچاس دن میں سات آٹھ بار چوسیں سفیز ہیرہ اور دیسی جوائن دھائی سو گرام آپس میں بھری پیس لیں گرام اور تخم کاسنی پچاس صبح دوپہ شام ایک چمچ کھائیں اور تین سو بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھیں اول آخر تین بار دروشریف پڑھیں اشکلات اور لاعلاج بیماریوں سے نجات وضو کے تین گھون کا عمل کریں روحانی گسل کا احتمام کریں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھیں اور ہر دوا سے پہلے ستائیس بار یہ دعا پڑھیں اللہم وکفرلی والی والدیہ والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جنات رجت ختم صبح شام ایک تسبیح پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد بی آددہ کلی داد و آددہ مبارک سارا دن اللہ حسمت بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یہ پڑھیں درزائل صورت ہے دیرناف مسائل کے لیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں المالکو القدوسو السلامو اول آخر تین بار دروش شریف اور سارا دن پڑھیں اللہم وسمی کا قحف قتمیر فٹکری دو سو گرام ماجو پچاس گرام پیس کر ہلکی چھٹکی دن میں تین سے چار بار پانی کے ہمرا لیں بے برکتی رزق کی تنگی گناہ شدید جنات کا مسئلہ تین دن رات صورت قریش پڑھیں اور ہر نماز کے بعد محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پینتیس بار پڑھیں آت کے لیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور ایک تسبیح الخالص یا مخلص یا خلاص بحق اپنے اپاس بحق کے محتر علیہ آس بند خلاص جمعہ کے نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور جمعہ رات کو مغرب کے وقت ایک تسبیح پڑھیں اور سارا دن پڑھیں کمردرد اور گھٹوں سے نجات کے لیے اپنی نماز میں رکو کے اٹھنے کے بعد جو ایک بار یہ پڑھے گا حمدن کسیرن تویئے بن مبارکن اس کو درد سے نجات ملے گی اپنے پروگرام شیخ الوظائف نے تین مشکل کشاہ عمل بھی کروائے ہیں خواتین اپنے چند بال ہمراہ لائیں نسلوں سے جادو ختم کریں تکیہ کے قبر کا انوخہ عمل زتون کے تیل پر انوخہ عمل ایک کی کاپی لیں ہر خانے میں روزانہ یا اللہ لکھیں روزانہ ایک یا دو صفحے لکھیں اور مشکلات کا تصور کر کے ایسے لکھیں جیسے اللہ کو درخواست لکھ رہے ہیں جب کاپی ختم ہو جائے تو ہر صفحے کو جدا جدا کر کے آٹے کی پیڑے بنا لیں کسی جھیل ندی میں ڈال دیں صبح شام چالیس دفعہ سورت فاتحہ پڑھیں اور سارا دن پڑھیں یا کا نابدو و یا کا نستائین لوگ یہ پروگرام نہیں سن سکے اور ان کا عمل رہ گیا ہے وہ ریکارڈنگ سن کر اپنا عمل پورا کر سکتے ہیں